آج سے بائیس سال پہلے ایفریقہ کے کروگر نیشنل پارک میں لگاتار گینڈے مارے جا رہے تھے اور سبی کے قتل بلکل ایک ہی طریقے سے کیے جا رہے تھے بہت جلد وہاں کے اونادکاریوں نے یہ پتہ لگا لیا کہ سارے قتل ہاتھیوں نے کیے تھے انہوں نے ترنت ان قاتل ہاتھیوں کو الگ کرنا شروع کیا اور جن بگڑیل ہاتھیوں میں صدار نہیں ہوا ان کا قتل کر دیا گیا کئی درجن ہاتھیوں کو مار گرانے کے باوجود بھی گینڈوں کا قتلیام نہیں تھما آخرکار ونادکاریوں کو ایک امریکی منو ویجیانک کو بلانا پڑا جس نے کچھ ہی سمیے میں یہ پتہ لگا لیا کہ جنگل میں نابالک ہاتھیوں کی سنکھیا بہت زیادہ تھی اور ایسا ایک بینر ہاتھی نہیں تھا جس کی عمر 35 یا اس سے عدیق ہو جنگل کے سیکڑوں ہاتھی 11 سے 21 کی عمر کے بیچ کے تھے یہ سبھی نابالک ہاتھی جب بھی مست ہوتے اور ہتنیوں کے جھن کی طرف بڑھتے تو بزرگ ہتنیاں عمر میں ایسے چھوٹے ہاتھیوں کو اپنے جھن کے قریب بھی نہیں آنے دیتی اپنے کمزور شریر کے ریتے ان کے سامنے گینڈوں کے ساتھ شاریرک سمبند بنانے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا کئی وار کوشش کرنے کے پسچاد بھی جب گینڈے موقع نہیں دیتے تب ہاتھی ان کے شریر کے اندر اپنے داد گاڑ کر انہیں مار دیتے لگاتار اسی طرح 800 گینڈے مارے گئے اور تین سال تک یہ سب ہونے کے پسچاد ونادیکاریوں نے منوے گیانک تدنے کی صلاح سے نزدیک کے ایک نیشنل پارک سے کچھ پچاس سے ساٹھ کی عمر والے پانچ بزرگ ہاتھی کروگر نیشنل پارک میں لاکر چھوڑ دیے جس کی وجہ سے نر ہاتھیوں میں ایک پریوارک ماہول بن گیا اور جنگل میں اس کے پسچاد ایسی چھانتی چھائی جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ تھا آج بلکل ایسا ہی بھارت، پاکستان، سیریا، افغانستان، نائجیریا، کانگو، لائیبیریا اور کئی درجنوں دیشوں میں ہو رہا ہے سمچار پتروں میں ہر روز نکاراتمک خبریں آ رہی ہے ہمیں یوہ پیڑی کو سعی دشا اور سکاراتمک سوچ دینی ہوگی کروگر نیشنل پارک کی طرح ہمیں اپنے دیش میں بھی بڑے بزرگوں کا سممان ستاپیت کرنا ہوگا جن کے اپنے لڑکے نابالگ ہے ایسے پرشوں کو سوشل میڈیا کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے جو گلت کنٹنٹ آپ اپنے موبائل پر ڈاؤنلوڈ ہونے دے رہے ہیں اسے اپنے لڑکوں سے دور رکھنا ناممکن ہے اگر گوگل، ٹویٹر اور فیس بک پر اشلیلتا پرتیبندیت ہے تو باقی کے سب ہی موبائل ایپس پر اشلیلتا کو نینتریت کیا جا سکتا ہے اگر جلد ہی اس کا علاج نہ ہوا تو بھوشہ میں اور بھی کئی مشکلیں پیدا ہوں گی اور ہم سب کو اس کا ساماجیک دشپرینا بھگت نہ ہوگا جاپان اور جرمنی کی طرح ہمیں بھی اپنے بچوں کو اپنے دیش کی سبیتہ اور تہذیب سکھانی ہوگی ہم تین سال کی عمر سے ہی اپنے بچوں کو پڑائی میں جھوک رہے ہیں جبکی جاپان جیسے دیش بچوں کو آٹھ سال کی عمر تک صرف سبیتہ بڑوں کا آدھر کرنا اور اپنے دیش کی تہذیب سکھاتے ہیں کسی پرکشاہ میں فیل ہونا بھارت میں بہت بڑا گناہ مانا جاتا ہے جبکی جاپان جیسے دیش انوبہوں کو پاس یا فیل سے کافی اوپر گنتے ہیں کیا ہم بھارت میں بھی ایسا کچھ کر سکتے ہیں کہ ہار یا جیت سے اوپر ہو اس ویکتی کا انوبہ ہو اور سب سے اوپر ہو بھارت کی تہذیب موسیقی